جس کو غم سے گایا جائے وہ غزل ہے جو جلدی جلدی گایا جائے وہ گیر آپ کو پتا ہے کہ غزل کا مطلب کیا ہے لغوی معنی کیا ہے غزل کی موسیقی 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 جی سنا ہے کافی دیکھا بھی ہے اور بات بھی ہے دیکھا بھی ہے بات بھی کہے کافی سنا ہے ٹھیک ہے آپ ممتاز بیگم سے کبھی ملے ہیں ابھی تک نہیں ملے بس جس پتا ہے کہ ان سے ملنا آسان ہے یا مشکل ہے آسان ہے آسان ہے ٹھیک ہے جی ابھی تک یہ نہیں ملے یہ بھی ممتاز بیگم سے ملنا چاہ رہے ہیں اور ایک بھائی نے کہا کہ وہ ممتاز بیگم سے مل چکے ہیں اب ممتاز بیگم کے پیچھے اور اس محل کے پیچھے کیا کہانی ہے آج ہم یہ جاننے آئے ہیں ممتاز بیگم سے آپ مل چکے ہیں نہیں نہیں مل چکے ہیں آپ ممتاز بیگم کو جانتے ہیں جی نہیں جانتے ہیں آپ ممتاز بیگم کو نہیں جانتے پچھلے 42 ایرز سے وہ یہاں پہ موجود ہے میں نے سنا یہی پہ کہیں آس پاس موجود ہے لیکن آپ نہیں جانتے ہیں ایک بابا ہے شاید ان کی ایج بھی زیادہ ہے ہو سکتا کہ وہ جانتے ہیں انہوں نے کبھی سنا ہو سلام کم بابا بابا میں ممتاز بیگم سے یہاں پر ملنے آئی ہوں تو کیا آپ کو پتہ ہے کہ ممتاز بیگم کا محل کس طرف ہے محل سامنے ہے محل سامنے ہے بہت شکریہ آپ مل چکے ہیں ان سے ممتاز بیگم کا محل سامنے ہے چلے کہیں سے تو اس قریقہ پتہ چلا کہ ممتاز بیگم کا آخر محل کہاں پر ہے وہ محل کتنا بڑا ہے اس محل میں کتنے لوگ بستے ہیں اس محل میں کیا کچھ ہوتا ہے اس محل میں جا کے ممتاز بیگم سے ملنا کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہے کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے اور کہا جاتا ہے کہ ممتاز بیگم جو دعا دیتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے اور یہ بھی میں نے سنائے کہ ممتاز بیگم کو لوگ تن بھی کرتے ہیں اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے وہ ممتاز بیگم ہی ہمیں بتا سکتی ہے میرے ٹیم میمبر بھی میرے ساتھ ہیں علی میرے ساتھ ہیں آپ علی کبھی ممتاز بیگم سے ملے ہو جویریہ آپ ممتاز بیگم سے کبھی ملی ہیں نہیں میرا فرس ایکسپینس ہوگا آپ کو پتہ ہے ان کا محل کس طرف ہے مجھے بالکل نہیں معلوم ان کو بھی نہیں معلوم ارسلان ادھر آ جائیں آپ کبھی ممتاز بیگم سے ملے ہیں سچ بتائیے گا نہیں میرے بھائی آپ ممتاز بیگم سے ملے صحیح بات کرتی ہے بلکل صحیح بات کرتی السلام علیکم آپ کا نام میرا نام زفر بھائی میں یہاں پہ ممتاز بیگم سے ملنے آئے صرف میں ہی نہیں میری پوری ٹیم ہم نے بہت عرصے سے ممتاز بیگم کا سنا تھا یہ بھی سنا تھا کہ وہ جو دعا کرتی ہے وہ قبول ہوتی ہے تو کیا پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ ممتاز بیگم سے آپ مل چکے ہیں جی میں مل چکا ہوں اور میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں یا گھومنے آتا ہوں تو ہمیشہ ان کے پاس ضرور جاتے ہیں اچھا ان سے آرام سے ملاقات ہو جاتے ہیں اچھا چھیک ہے اور آپ کی دعائیں قبول ہوئی ہیں پھر جی ابھی تک تو نہیں ہوئی انشاءاللہ ہو جائے دعا کیا مانگی آپ نے ہم نے بس یہ دل کی بات ہے دل میں ہی رکھیں گے کوئی بات نہیں ہم تو کرتے ہی دل کی بات ہے ہمارے مورننگ شو میں ہوتی ہی دل کی بات ہے بتا دیں بس وہ اللہ سے صحت کے لیے دعا کرتے ہیں خدا آپ کو صحت دے اور یہ دعا بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ لاکھوں لوگ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ممتاز بیگم تک مجھے ابھی بھی نہیں پتا میں پہنچ پاؤں گی نہیں پہنچ پاؤں گی لیکن میرے بھائی کی جو دعا ہے وہ قبول ہو جائے اگر وہ ان کی اپنی سہتیابی کی دعا ہے یا پھر انہوں نے کسی اور کے سہتیابی کے لیے دعا کروائی ہے تو میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو درخواست کروں گی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ان کے لیے دعا مانگے کہ جن کے لیے بھی انہوں نے دعا کیا وہ قبول ہو جائے سلام علیکم ممتاز بیگم سے ملی ہو جی کیسی ہے وہ بہت اچھی بہت اچھے غصہ تو نہیں کرتی نہیں نہیں ان کا محل دیکھا ہاں دیکھا بہت بڑا محل ہے جی بہت بہت بڑا محل ہے اور خوبصورت بھی ہے آج ہم ممتاز بیگم کے جو ہیں وہ مہمار ہیں ممتاز بیگم کا اچھا یہ پتا چل گیا کہ ان کا محل بہت بڑا ہے اور بہت خوبصورت ہے آج ممتاز بیگم سے میں چاہوں گی کہ زندگی میں مجھے نہیں پتا وہ میرے سیٹ پہ آئی گی نہیں آئیں گی ہم نے بہت چاہے کہ کسی طرح ان تک پہنچ کہ ان کو کہیں کہ جی وہ ہمارے سیٹ پر آئیں لیکن وہ ناممکن تھا مجھے بتایا گیا کہ وہ اپنے محل سے کہیں ہل بھی نہیں سکتی وہ اپنے محل سے باہر نکل بھی نہیں سکتی لیکن وہ لوگوں سے بہت پیار سے بہت احترام سے بہت خلوص سے ملتی ہے اچھا یہاں پہ بھی ایک میرے بھائی موجود ہے اسی محل کے راستے میں ہیں سلام علیکم وہ کہتے ہیں نا یہاں سے گزرا تھا سوچا سلام کرتا چلوں تو یہ بھی ممتاز بیگم کے محل کا راستہ ہے تو آپ نے ان کو سلام کیا ہاں بھائی سلام کیا آپ ممتاز بیگم سے ملے نہیں تو سلام کس کو کیا مجھے سلام کیا سلام علیکم کیسے آپ ممتاز بیگم کو جانتے ہیں جانتے ہیں آپ ملے ہیں ان سے نہیں ملے نہیں جانتا ہوں صرف سنا ہے ان کے بارے اچھا ان کا محل دیکھا ہے محل دیکھا نہیں اچھا محل کا راستہ بتائے کیس طرف ہے یہ سیدھا راستہ ہے اسلام علیکم آپ امتاز بیگم سے ملے ہیں وہ ہم سے آرام سے ملیں گی کیوں نہیں ملیں گی آپ سے آپ بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں کیا بات ہے ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں ایک بہت خوبصورت پیاری انسان سے ہم لوگ ملنے جا رہے ہیں جس کو لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دیکھنے آتے ہیں پتہ نہیں کتنی دور کون سے شہر سے امتاز بیگم سے ملنے آتے ہیں اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم کراچی میں رہ کر بھی ان کے شہر میں رہ کر بھی ہمیں ان کے محل کا راستہ نہیں پتا ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ کیسی ہے وہ کیسی دکھتی ہے ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اور وہ کون شخصیت ہے وہ کون ہے جو خدا کتنے قریب ہے کہ جو دعا بھی مانگتی ہے لوگوں کے لیے وہ قبول ہو جاتی ہے تو ناظرین آج میں چاہوں گی آپ بھی ممتاز بیگم کا محل دیکھیں جو مجھے ایک بچی نے کہا کہ بہت بڑا محل ہے بہت خوبصورت محل ہے تو ممتاز بیگم کا محل دیکھیں آپ ممتاز بیگم کو جانتے ہیں ہاں جانتے ہیں آپ ملے ہیں ممتاز بیگم نہیں ابھی میں نے ملا کب ملیں گے ابھی ملے گے کھونے گے اچھا آپ انہی سے ملنے آئیں یا بیسے ہی گھومنے پھر نہیں ہے بچوں کو گھومانے آئیں بچوں کو گھومانے آئیں یا ممتاز بیگم سے نہیں ملنے آئیں لیکن ممتاز بیگم کو آج میں کہوں گی کہ میری پوری ٹیم بہت خوشی سے آج ممتاز بیگم سے ملنے آئی ہے یہ جو راستہ ہمارا چل رہا ہے جو کافلہ ہے بلکہ وہ ممتاز بیگم سے ہی ملنے جا رہا ہے مجھے نہیں پتا ان کو کیسا لگی گا وہ ہم سے ملیں گی نہیں ملیں گی ملیں گی تو کتنے پیار سے ملیں گی اور کتنے غصے سے ملیں گی ایک ممتاز بیگم جو اس محل میں رہتی ہے جو بہت شاندار ہے جو بہت خوبصورت ہے بہت بڑا ہے لیکن 42 years سے وہ اس محل سے باہر نہیں نکلی آج تک بلاول صحیح کہہ رہی ہوں 42 years سے وہ عورت اپنے محل سے باہر نہیں نکلی سوچیں اس کی زندگی کیسی گزری ہوگی اس نے یہ ہوائیں یہ فضائیں یہ موسم ایک بھی موسم نہیں دیکھا اس نے ایک بھی موسم کو انجوائی نہیں کیا اس کے بس اندر کا جو موسم ہے جو اس کے اندر کا ہے یا پھر اس کے محل کا موسم ہے اسے صرف وہی دیکھا ہے تو آج ہم بھی ممتاز بیگم کے اندر کا موسم جانیں گے اور اس محل کے اندر کا موسم جانیں گے جو بہت شاندار ہے جو بہت خوبصورت ہے جو بہت بڑا ہے جی ممتاز بیگم زیادہ دھونی ہے ہم آن پہ پہ پہنچنے والے لیکن آپ بریک لے بریک کے بعد آتے ہیں ممتاز بیگم سے ملتے ہیں زندگی میں تو سبی پیار کیا کرتے ہیں ویلکم بیک اور ہم ابھی بھی ممتاز بیگم کے محل کے راستے میں ہی ہیں اور وہاں پہ پہنچنے والے دو ایک میری بہن ایک میرے بھائی آپ پہ موجود ہیں انہوں نے بتایا کہ تین سال پہلے ان سے ممتاز بیگم سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی تین سال پہلے ہوئی تھی اچھا میں نے سنایا کہ لوگ یہاں پر آکے دعائیں بھی کہتے ہیں ان کو کہ ہمارے لیے کریں آپ نے کوئی دعا ان سے کہی تھی نہیں دعا کر لیے لیکن آپ باتیں کی ہیں باتیں کی اچھی باتیں کرتے ہیں اچھا باتیں کرتے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ممتاز بیگم جو ہے ان کا محل کیسا ہے محل خوبصورت ہے اچھا ہے اچھا ہے خوبصورت بڑا محل ہے ٹھیک ہے خوبصورت ہے خوبصورت ہے اسلام علیکم آپ کا نام اسلام سمینہ نام میں آپ کب ملی ممتاز بیگم سے ممتاز محل یہ میرے گھر کے قریب ہی ہے میں یہی رہتی ہوں میں آجاتی ہوں تو یہاں پہ آتی رہتی ہوں اچھا ان کے ساتھ اور کون کون رہتا ہے وہ اکیلی ہوتی ہے وہ اکیلی ہوتی ہے ان کے ساتھ آج ہے میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتا ساتھ میں نہیں نہیں وہ ان کے جو رڑکے قیمتے ہیں گار سوتے ممتاز بیگم صاحبہ کے باقی کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوتا محل بڑا ہے یا چھوٹا ہے وہ بس درمیانہ سا ہے چھوٹا سا ہے خوبصورت ہے ہاں اچھا لگتا ہے اچھا جی اچھا لگتا ہے ایسی بھی لگا ہوا ہے ممتاز بیگم کے ابھی چینج بھی کر رہا ہے اچھا ابھی چینج بھی کر رہا ہے بہت شفیہ بہت شفیہ ٹھیک ہے جی ہم بہت ہی قریب آنچ چکے ہیں ممتاز بیگم کے محل کے سامنے اور اچھی باتیں کرتی ہیں ان کے محل میں اسی بھی لگا ہوا ہے محل بڑا بھی ہے خوبصورت بھی ہے اور تین ساتھ پہلے وہ بھائی ان سے میرے تھے اب ہم بھی سامنے ہی ہیں اور ممتاز بیگم کے محل کے ہاں پہنچنے والے ہیں چلیے ممتاز بیگم سے آپ کو بھی ملواتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کہ ان کے دل کا حال دل کے موسم کو جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے باہر کا موسم آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں تو ممتاز بیگم کا محل آپ ممتاز بیگم سے ملی ابھی ممتاز بیگم کا دیکھا نہیں ابھی دیکھنے جا رہے ہیں ہم لوگ بھی اچھا آپ نے ممتاز بیگم کا کب سنا تھا پہلی دفعہ یہ ہم نے مطلب کافی سال پہلے چھ سال سال پہلے چھ سال سال پہلے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ فارٹی ٹوئیئرز سے یہاں پر موجود ہے جی 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 اور وہ کبھی اپنے محل سے باہر نہیں نکلی آپ بھی اب ملنے جاریے میں بھی پہلی دفعہ ان سے ملنے جاریے آپ لوگوں سے ممتاز بیگم سے کون کون مل آئے آپ سے ملے آپ ملے ٹھیک ہے پورٹی فائیوئرز ممتاز بیگم جو ہے وہ اس محل میں پورٹی فائیوئرز سے ہے وہ لمحہ آ ہی گیا کہ میری پوری ٹی میرے ساتھ موجود ہے اور ہم ممتاز بیگم سے ملنے آئے ممتاز بیگم کے یہاں پہ خدمت گزار بھی موجود ہے اے کرے بھائی آپ آ جائیں جب تک آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے ہم اندر نہیں آ سکتے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ کا نام پپو پپو ہم ممتاز بیگم سے ملنے آئے آپ ممتاز بیگم کو کیا کہتے ہیں اممہ وہ آپ کی اممہ ہے آپ اممہ کے ساتھ کتنے عرصے سے ہیں نو ماہ نو ماہ ہو گئے یا نو سال ہو گئے نو سال ہو گئے اچھا وہ آپ سے باتیں کرتی ہے آپ کے لئے دعا مانگتی ہے آپ بہت پیار کرتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں کھانا وہ آپ کے ساتھ کھاتی ہے اکیلے آپ ہے اکیلے آپ کے ساتھ نہیں کھاتی ہے ادھر کھاتی ہے آپ مجھے اپنی اممہ سے ملنے دیں گے ہاں ٹھیک ہے میں آپ کے اممہ سے ملتی ہوں اور یہ ہے پپو اگر آپ کو اممہ بلاتی ہے کیا کہتی ہے پپو ادھر آ ادھر پپو ادھر کبھی اممہ نے مارا نہیں اممہ نے کبھی نہیں نہیں اممہ نے کبھی کسی اور کو مارا نہیں کیا کرتی ہے اچھا جی پپو کتنا بہت کیا کرتی ہے مجھے یقین ہے کہ اممہ ہمیں بھی بہت کیار کریں گی پپو کے لئے وہ اممہ ہے اور دنیا کے لئے وہ ممتاز بیگم ہے پپو کے لئے یہ گھر ہے دیکھنے والوں کے لئے وہ ایک محل ہے تو آج ہم بھی یہ محل دیکھنے آئے ہیں کیونکہ اممہ سے پہلے کہتے ہیں ملے نہیں اممہ کا ایک اور بھی گارڈ یہ تو میرے گارڈ ہے نا اممہ کا ایک گارڈ دیکھیں ہیرو دیکھیں اممہ کا دیکھو اور ذرا اسلام لیکو کیسے ہیں الحمدلہ ٹھیک ہے آپ اممتاز بیگم کو کیا کہتے ہیں اممہ آنی اممہ آپ اممہ کے ساتھ کتنے عرصے سے تقریباً تین ماہ تین ماہ سے ہو اچھا تین ماہ میں اتنا پیار کیسے ہو گیا یہ بس اچانک ہو گیا ہو کہیں ہو گیا ہو گیا اممہ آپ سے پیار کرتی ہے جی بہت آپ کا نام کاشف لیمیٹیڈ کاشف لیمیٹیڈ ارے بھائی کاشف لیمیٹیڈ اوکے کاشف لیمیٹیڈ ہمارے ساتھ آؤ کاشف لیمیٹیڈ جو ہے نا وہ ممتاز بیگم کو گانے بھی سناتا ہے اممہ کو گانے پسند ہیں میرے پاس بھی بڑے اچھے اچھے سنگر ہیں اممہ کو سناوں گی تو اممہ تھپڑ 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 تو نہیں مانے گی نہیں نہیں اممہ تو بہت لائک کرتی ہے اچھی لوگوں لوگوں کو پسند کرتی ہے اچھا ٹھیک ہے ہم کاشف لیمیٹیڈ اس سے گانا سنتے ہیں اور کاشف لیمیٹیڈ کا گانا سننے کے بعد پھر وہ گانا ہم اممہ کو جا کے لائک سنائیں گے گانا سنا دیکھ زندگی میں تو سبی پیار کیا کرتے ہیں میں تو ملکلی نہیں جان تو یہ چاہو کا زندگی میں تو سبی پیار کیا کرتے ہیں کیا بات ہے سالے لوگ سالیا جی تو اب وہ ٹائم آ چکا ہے کہ میں اب ممتاز بیگم سے ملوں اور ممتاز بیگم کو مجھے لگتا ہے اب ہمیں بھی اممہ ہی بولنا چاہیے بلکل بلکل ہاں جی جب سب کی اممہ ہے تو ہماری بھی اممہ ہے جب سب کی اممہ ہے بلکہ جو ممتاز بیگم سے پیار کرتے ہیں وہ ان کی اممہ ہے اور ممتاز بیگم سے بغیر ملے بغیر دیکھے بس تھوڑی سے ان کی کہانی جانی ہے کہانی سنی ہے اور جب مجھے یہ پتا چلا کہ وہ اس محل سے پچھلے پینتالس سال فورٹی فائیو یئرز سے باہر نہیں نکلی تو بس دل چاہا کہ ان کی کہانی جانی جا یہاں پہ ایک کہانی چھپی ہے فورٹی فائیو یئرز کی کہانی ان فورٹی فائیو یئرز میں کیا ہوا ہوگا کیا نہیں ہوا ہوگا کیا توفان آئے ہوں گے کیا خوشیاں ہوں گے کیا غم ہوں گے وہ صرف امتاز بیگم ہی جانتی ہے آئیے امتاز بیگم سے ملتے ہیں عرف اممہ تو میں اندر جا رہی ہوں یہ میں نے محل پہلا قدم رکھا ہے اور یہاں پہ مجھے بریک لینا بہت ضروری ہے بریک لوں گی اور بریک کے بعد میں آپ کو ملواؤں گی اس محل کی ملکہ سے اتنا ڈھونتے ڈھونتے آپ کے پاس یہاں پر ہم پہنچے ہیں اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کتابِ ہدایت علم کا خطا دنیا اور آخرت کی خیرہ بھلائی کامیاب زندگی کے رہنمہ اصول نصیحت ترغیب ترہیب مکمل قرآن کی تفسیر تدبر قرآن اب دو حصوں میں بستیار ہے مشنر و معروف پروگرام تدبر قرآن کی ڈی ویڈی حاصل کرنے کے لیے اگری وزنٹ کوئیں www.saholatpazar.com کے کال کریں ہمیں نمبر سوال میں یہاں پر آ چکی ہوں اور ممتاز بیگم میرے سامنے ہیں ممتاز بیگم سے صرف میں ہی نہیں سوال کروں گی میری ٹیم بھی ان سے بہت سارے سوالات کرنا چاہتے ہیں لیکن سب سے پہلے لئے موقع میں خود اٹھاؤں گی تو ان سے بات کروں گی لیکن ان تک مائک پہنچانا بہت ضرور ہے تو ساتھ یہ مائک میں السلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں دعا آپ لوگ کی آپ لوگ کیسے ہیں آپ کیسی ہو میں بلکل ٹھیک ہوں اور اتنا ڈھونتے ڈھونتے آپ کے پاس یہاں پر ہم پہنچے ہیں اور آپ پچھلے پٹھ فائیو یار سے یہاں پر موجود ہیں کبھی آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی کبھی آپ کا ذکری نہیں ہوا جی تو بس آپ آئے نہیں ہے کبھی گارڈن ہی نہیں ہتھے آپ لوگ آئیں گے انشاءاللہ تو ہم ضرور آپ سے ملیں گے اور میں یہی پہ ہوتی ہوں اور یہاں مجھے پوٹی پائی ویئرز ہو گئے گارڈنزوالی لے کر آئے اچھے مجھے بتائیں کہ آپ کے یہاں پہ پوٹی فائی ویئرز کیسے گزرے اچھے گزریں خوشی خوشی گزریں الحمدللہ کچھ سلخ یادی ہی ہوں گے हاں بلکل ظاہر سی بات لوگ آتے ہیں خوش ہو کے چلے جاتے ہیں بچے آتے ہیں بچے بڑے خوش ہو کے چلے جاتے ہیں لیکن ممتاز بیگم خود کتنا خوش ہوتی ہے ممتاز بیگم خوش ہوتی ہے جب لوگ آتے ہیں تو پھر وہ بھی خوش ہوتی ہے کبھی ممتاز بیگم اداس میں نہیں اداسی ولی باتیں نہیں اسے کس سے اداس ہوں گے سب پیار محبت کرتے ہیں پیار محبت والے ہیں خدا سے اسی لیے نہیں کبھی کسی نے تنگ کیا ہو نہیں میں تنگ نہیں ہوتی آپ تنگ نہیں ہوتی لیکن لوگ کے پھرکتے ہوں گے نا مجھے کوئی تنگ نہیں کر سکتا نا کیوں کیوں کہ لوگ اچھے آتے ہیں تو پھر تنگ کون کریں گے اچھے لوگ آتے ہیں تو کون تنگ کرے گا آپ اس محل کی ملکہ ہیں اور میں نے سنا تھا کہ ممتاز بیگم کا محل بہت بڑا ہے بہت خوبصورت ہے آپ کا گھر ہے اتنا بڑا تو نہیں ہے جتنی ممتاز بیگم بڑی ہے اصل میں دل بڑا ہے تو گری بڑا ہے یہ زندگی کیسی ہے کہ شکر انسان کی جسم جانور کا مجھے پتہ یہ تلخ بات ہے لیکن مجھے پوچھنا پڑا ہے میں آپ سے معذرت پھاؤں میں آپ سے حاج ہو کے معافی مانگ رہی ہوں لیکن پوچھنا بھی چاہ رہی ہوں لوگ بھی جاننا چاہتے ہوں گے آج ہم صرف ممتاز بیگم کے لیے اتنا سفر کر کے آئے ہیں اور میرے ٹین کا ایک ایک بندہ آئے آپ سے مجھے پڑا ہے جی جی بالکل بالکل تو یہ زندگی کیا مشکل نہیں ہے مشکل بھی آسان بھی ہے بس آسان ایسا ہے کہ اب یہ تو کرنا ہے نا لوگوں کو بھی تو خوش کرنا ہے نا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ جانور بن جاؤ جی جو میں پرس آپ کو نہیں پتا آپ تو اس محل سے کبھی باہر نکلی نہیں باہر انسان کی شکل میں جو پوری باڈی انسان کی ہے اس میں بھی جانگر ہے جی 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 رہی ہے وہ بناوچی جھوٹا لوگوں کو وہ بھی خوش رکھتے ہیں ہاں لیکن میرے ایسے نہیں ہے نا میرے تو ایسے ہی ہے کہ بس بلکل خوش ہوتے لوگ یہ چیز لوگ نہیں دیکھیں یہ پر تو گارڈن میں مزہ ہی نہیں آتا لوگوں کا اگر آپ کو نہیں دیکھیں تو کارلک میں لوگوں کو مزا ہی نہیں آتا لیکن ایسا کچھ ہے کہ جس کو آپ نہ دیکھیں تو آپ کو مزا نہ آتا نہیں میرے پاس الحمدللہ سب آتے ہیں سب آتے ہیں الحمدللہ آپ کی گھر والے بھی آتے ہیں بلکل سائر سی بات ہے سب آتے ہیں آپ کے اور کتنے فیملی ممبرز ہیں صرف بس چار آدمی ہیں چار کون کون دو بھائی بہن بس دو بھائی بہن اور دو بھائی بہن اور آپ کیا وہ بھی ایسے ہی ہیں آپ کی بات میں نہیں ہوں صحیح کبھی کبھی ایسے اللہ میں یہاں سے بات کرتی ہیں ہاں بالکل دعائے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی سب کے مراد پوری کریں ہماری بھی پوری کریں یہ بھی میں نے ایک نئی بات سنی ہے میں نے سنایا کہ ممتاز بیغم کے پاس کوئی منت لے کے جائیں اس کے پاس کوئی دعا لے کے جائیں اور ممتاز بیغم آپ کے لئے دعا مانگتی ہے پھر لوگ شادی کے لئے بھی آتے ہیں لوگ اپنی محبت کو پانے کے لئے بھی آتے ہیں لوگ اولاد کی بھی دعا لے کر آتے ہیں اور ان کی دعائیں پوری بھی ہوتی ہیں بدے کو اللہ تعالی پوری کرنے والے ہیں ہمارے کام سمجھانا اور نیک راستے بھیلانا پاکہ اللہ تعالی پورے کرتے ہیں انشاءاللہ اچھا آپ سمجھاتی ہیں ہاں سمجھاتی ہیں انشاءاللہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ممتاز بیغم جو ہے اتنی خوبصورت کیسے ہے میک اپ سے یہاں پہ اور لوگ آتے ہیں میک اپ کر نہیں اور لوگ میک اپ کر کے آتے ہیں پر میرے میک اپ اور ان کے میک اپ ڈیفرینٹ ہوتا ہے آپ کا میک اپ کونٹ کرتا ہے میک اپ آنٹی رکھی ہے آنٹی رکھی ہے وہ کرتے ہیں آنٹی رکھی ہے وہ آنٹی یہاں پر آتے ہیں آپ کو میک اپ کرتے ہیں ڈیلی دن میں کتی دفعہ تچ اپ کر آتے ہیں ایک ہی دفعہ بس صبح ہوتی ہے دیکھ لو میں میک اپ کر کے نہیں آئی آج ملنے میں سمجھے ممتاز بیگم کہ کوئی بوڑی خاتون ہوں گی کوئی دپتہ ایسے سفید اوڑا ہوا ہوگا بال کھلے ہوئے ہوں گے جھریان پڑی ہوئی ہوں گی یہاں پہ تو ایک ایسی ماشاءاللہ جوان بیگم مجھے ملی ہے جو تیار ہے میں شننڈا ہوری ہوں کہ یار میں کم از کم بال بلو ڈرائی کر کے تو آتی ہے نیو بس میرے میک اپ ہوتا ہے اور انٹی ایک ہی دبا کرتے اور ایک ہی دبا میک اپ ہوتا ہے ممتاز بیگم انسانوں والا کھانا کھاتی ہے یا پھر جان میرو عبارہ نہیں انسانوں والا کھاتے پر مرس مسالے کے علاوہ چیز کھاتے ہیں مرس مسالے کے بغیر جو کھانا ہے جو چیز کھاتے ہیں اچھا کبھی کبھی یہ جو آپ کا جسم ہے آپ پہ بوچھ لگتا ہے آپ کو تن کرتا ہے نیو بوچھ نہیں لگتا عادت ہو گئی ہے پوڈی پائی پیس ہو گئی عادت ہو گئی اچھا ممتاز بیگم صاحبہ میں ہمیشہ شو میں کہتی ہوں کہ جو بھی بات ہوگی دل سے ہوگی اور میں ہر کسی سے یہ کہلواتی ہوں کہ جو بھی کہوں گا یا کہوں گی دل سے کہوں گی دل کے بغیر کوئی بات نہیں کروں گی کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے ہاں وہ اثر رکھتی ہے آج میں ممتاز بیگم کے دل کی بات جاننے آئے ہو اچھا آج میں اس ممتاز بیگم سے نہیں ملنے آئی جو اس پنجرے میں اتنے سالوں سے بند ہے اچھا اس ممتاز بیگم کے اندر جو دل ہے وہ دل کیا کہتا ہے میں آج اس سے ملنے آئے ہوں میں آج بچی بن کے نہیں آئی کہ ہاں 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 خوش ہوں گی ممتاز بیگم کو دیکھ کے چلی جاؤں گی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ممتاز بیگم نے پینتالس سال کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کیوں کبھی کسی سے کوئی نہیں کری یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر فائش پوری کرتا ہے ہر چیز پوری تمنا پوری ہوتی ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے بہن بھائیوں سے ملنے جاؤ اور یہاں پہ لوگ پریشان ہو گئے ہوں ممتاز بیگم کہاں گئی ہاں تو پریشان ہوتا ہے جب بند ہوتا ہے پر پریشان ہوتا ہے کتنے دن کے لیے جاتی ہو گھر پر ایک مہینے کے لیے پورا ایک نہیں نا پھر یہ مہین جو ہے پھر وہ یہ بند ہوتا ہے یہ مہین خالی ہوتا ہے ہاں مہین خالی ہوتا ہے جب ملکہ نہیں ہوگی تو مہین میں لوگ کہاں سے آئیں گے جب ملکہ نہیں ہوگی جب مالکہ نہیں ہوگی تو واقعی اس مہین کو تو بند ہی کرنا پڑے گا سائی زندگی یہاں پہ گزار ہوگی بس جب تک زندگی یہ دیکھو اللہ تعالی کی مرض اس مہین میں زیادہ مزہ آتا ہے اپنے گاؤں میں نہیں یہاں پہ بھی مزہ آتا ہے وہاں پہ بھی مزہ آتا ہے وہاں زیادہ مزہ آتا ہے وہاں زیادہ آتا ہے نا جی وہاں پہ کوئی تن کرنے والا نہیں ہوتا نہیں نہیں کوئی بھی نہیں ممتاز سچی بتاؤ یہ کیمرہ لگا ہوگا ہے یہ کیمرہ کیوں لگا ہے پبلک کی وجہ سے لگا ہے کچھ لوگ ایسے آتے ہیں کہ بتمی جی وغیرہ کرتا ہے ان کو بولتے ہیں کہ یہ کیمرہ لگا ہے سامنے آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے سامنے ڈائریکٹر دو کے آفیس کے اندر اسکرین لگی ہے اس لیے لگی ہے جو تنگ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو بتمیزی وغیرہ کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کچھ گلت باتیں وغیرہ کرتے ہیں کوئی بتمیزی کرتے ہیں ممتاز سے پوچھتے ہو ممتاز سے تو بتا سکتی ہو نا کہ لوگ تاکہ آج یہاں سے ایک اچھا میسج بھی جائے کہ ممتاز بیگم کچھلے فورٹی فائیوئیئر سے یہاں پر آپ کے بچوں کو خوش کرنے کیلئے ہے آپ لوگوں کو خوش کرنے کیلئے ہے اور آپ ہی کے سامنے ممتاز بیگم کو کوئی تنگ کریں پریشان کریں لوگ اپنے بچوں کو منا نہیں کرتے مزید ہستے ہوں گے ہاں مزید ہستے ہوں منا نہیں کرتے کیا کیا کرتے کیا جملے بولتے بس بولتے بہت سارے جملے ایسے ہیں کوئی ایک دو جملے بتاؤ سلام کرتے اُلٹا جواب دیتے ہیں سلام کرتے اُلٹا جواب دیتے ہیں بس سلام کرتی ہو تو اس کا جواب دیتے ہیں اُس کا اُلٹا جواب دیتے ہیں کس طرح بس اُلٹا کوئی بھی سوال کے جواب دے دیتے ہیں کوئی بھی اُلٹا گالی ہو گئی کوئی بھی بار گالیاں بھی دیتے ہیں ہاں دے جاتے ہیں چیزیں مارتے ہیں کیونکہ تمہارے ہاتھ دے ہیں نہیں چیزیں تو خیر نہیں مار سکتے کیونکہ میرے پاس یہاں لڑکے ہوتے ہیں تب بھی تم کہہ رہی ہو تم خوش ہو یہ جو بچے اور یہ جو لوگ کرتے ہیں جو والدین کے سامنے تمہارے موہ پر تھوکتے ہیں یہ جانور ہیں جانوروں کو بھی تمیز ہوتی ہے اور تم مجھے کہہ رہی ہو کہ ان کو خوش کرنے کے لیے میں یہاں پہ ہوں ان کو میں خوش رکھتی ہوں اسے دکھ نہیں ہوتا دکھ تو ہوتا ہے پر کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا بس صحیح ہے میں کہتے ہیں اللہ مالک اللہ بھی بروسہ ممتاز بیگم کب روٹی ہے کبھی بھی نہیں شروعی روئی نہیں ہے ممتاز بیگم جھوٹی ہے بتا ہے جو بھی بولتی ہے ممتاز بیگم روتی نہیں ہے نا رولاتی ہے رولاتی ہے کس کو رولا ہے ماں کو رولا ہے نہیں نہیں بہت سارے پبلک آ جاتی ہے رو کے چلی جاتی ہے کیوں بس چلی جاتی ہے بہت ہے انسان ہے انسان کے دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں کہ انسان کو اس روپ میں دیکھ کے بہت سارے لوگ رو کے چلی جاتے ہیں ہاں ایسے لوگ ہی ہیں بہت سارے لوگ ممتاز بیگم کو اس پنجھرے میں دیکھ کے جس کا نام ہے ممتاز مہل جی جی اس میں اس ملکہ کو دیکھ کے رو کے بھی جاتے ہیں اور کچھ اس ملکہ کو رولا کے بھی جاتے ہیں ہر طرح کے لوگ ہیں صحیح بات ہے دکھ ہوتا ہے اپنے دوست کو اپنے بھائی کو اپنی بہن کو اپنی ماں کو بہت باہر میں جی سب کہہ رہے ہیں ممتاز میں ہماری ماں ہے ہاں امہ ہے امہ تیار سے سب امہ ہی کہتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ ماں کا درجہ دیتے ہیں آپ کے امہ کے ساتھ آپ کے امہ کے موں پہ کوئی تھوک کے جائے کرے تو رکھ کے ہی دینا رکھ کے ہی کیا دینا مطلب میں کیا بولو ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو اس کے ساتھ کرتے جی بالکل بکل پھر ان کو پتا چلے گا کہ کتنی تضلیل ہوتی ہے سیکورٹی والے سپورٹ کرتے وہ ہوتے یا کوئی نہیں کوئی سیکورٹی والے ہوتے اس کے حوالے کرتے پھر وہ خود ہی سنبھالتے ہیں تو ہائی بھی میں کیا کروں دعائیں آپ کے لئے میں اور آپ میرے لئے میں ضرور دعا کروں انشاءاللہ میں اپنی ٹیم کو بلاؤں اگر وہ ممتاز بیگم سے باتیں کرنا چاہے تو ممتاز بیگم کو جواب دے لی ممتاز بیگم اپنے خواب ہمیں بتائے گی جی جی بالکل تو وہ کیا خواب دیکھتی ہے اس کی جسم میں کہیں نہ کہیں درد ہو جاتا ہوگا وہ کب اس پنجرے سے نکلنا چاہتی ہے بلدے کو جب نصیب میں ہوگے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ویسی نکال لیں گے لے جاؤں میں تمہیں ساتھ میں نہیں جا سکتی رہا کیوں نہیں جا سکتی کیونکہ میرے ریائش ہی دری سب کچھ ہی دری تم ازادی سے رہنا اسی روپ میں رہو اپنی زندگی جیو اصل میں بار کے ماحول سے اندر کے حساب صحیح ہے بار کے حساب سے اندر دیکھا جائیں تو اندر کے صحیح ہے کیونکہ یہاں میرے پاس سپورٹ ہے لڑکے کام کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے یہاں پہ احترام ہے تمہارے لیے لوگوں کے دل میں ممتاز بیگم کے اندر جو سینے میں دل ہے وہ ممتاز بیگم کا ہے یا پھر جانور کے اندر یہ ممتاز بیگم کا ہے یہ صرف حصہ ہے باڈی کا یہ باڈی کا حصہ ہے میں نے اتنی باتیں کی ہیں میں نے بچے اب کیا بات کرو یہ دل میں کیا کیا سوال آئے سارے پوچھ لو ابھی موقع ہے باقی تین نہیں ہے پیزان یہ کر لے پیزان ہم کریں گے بھائی ہم ملنے آئے ہماری ممتاز بیگم ہے میں آج پوری تین کے ساتھ یہاں پہ ممتاز بیگم کو سلام کر کے جاؤں گی جو لوگوں کو حساتی ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ساتھ سچ بتاؤ کیا سوال جہن آیا دینا ذرا میرے ذہن میں سے بھی ایک ہی سوال آرہا ہے اس وقت کے لوگ اپنی خواہشات لے کے ادھر آتے ہیں ان سے دعائیں مماتے ہیں تو کبھی کوئی اچھی خواہش ہے ان کے دل میں بھی تو ہوتا ہوگا کہ کوئی خواہش کہ میرے اچھے کپڑے پہننا اچھی گاڑی میں گھومنا کچھ اچھا کھانا ہے دس ازار خواہشات ہوتے ہیں تو اس کے لیے بہت ساری بڑی بڑی خواہشات ہیں جو لوگ اس کے لیے دعا مانگنے کے لیے ان کے بعد آتے ہیں کہ لوگ دعا مانگیں تو کبھی کوئی اچھی خواہش ہے آپ کی کیے اچھا یہ بریک کے بعد بریک کے بعد ساد نے جو سوال کیا ہے ممتاز بیگم سے یہ پوچھوں گی اور میرا تلچارہ میں وہاں پہ چلی جاؤں میں کیسے جاؤں اس کے پاس لیکن بریک کے بعد پوری ٹیم اور آج میں چاہوں گی کہ آج ہم آج کشور صرف ممتاز بیگم کے نام کرتے ہیں آج صرف آپ ممتاز بیگم کچھ سنیں آپ ممتاز بیگم سے ملنے آئیں آپ ممتاز بیگم کو یہاں پہ سلام کرنے آئیں اور جب ممتاز بیگم آپ کو سلام کرے تو آپ اسے گالی نہ دیں اس کو سلام کا جواب دیں ہم مسلمان ہیں میں کیا کروں ممتاز بیگم پیار کرنے جیسی چیز ہے اس کو چہرے کو چوما جائے اس کے چہرے پہ تھوکا نہ جائے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پوری ٹیم یہاں پر ہوگے اور کھڑے ہوں گے ہمیں ایسی ایسی گرمی میں اس کے لیے کیونکہ یہ دیزارف کرتی ہے اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہے ہم دو گھنٹے کھڑے رہیں گے کہیں نہیں جائیں گے آپ بھی کمتاز جائے گے دیکھتے رہے گا دیموننگ شو اور جانیں گے اس ملکہ کا کیا خواب ہے کیا خواہشات ہیں کیا خواہش ہے جانیں گے چوٹے سے بریک کے بعد صرف بچے ہی آکے گالیاں دیتے ہیں تھوکتے ہیں لڑکے بھی یا بڑے بھی کرتے ہیں بڑے بھی کرتے ہیں بڑے کرتے ہیں چھوٹے نہیں کرتے ہیں اوپ اللہ ویلکم بیک اور ہم واپس آ چکے ہیں اس وقت بھی ہم ممتاز بیگم کے محل میں موجود ہیں اور بہت سارے سوالات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بریک کے بعد میری تین سوال کرنا چاہتی تو یہ ہیں جویڈیا یہ ہیں علی تو میں آپ کو ملواتی ہوں سب سے ممتاز بیگم صاحبہ یہ جویڈیا ہے جی اسلام علیکم یہ ایسلام علیکم یہ راس ہے راس قریشی یہ ہے علی یہ چھٹیاں کرتا ہے لیکن ایسا اچھا بہانہ بتاتا ہے ہمیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سچی بول لوں میرے بات چور دیں چھٹیاں کرے گا ہی نہیں کبھی دعا کرو کہ چھٹیاں نہ کریں آئیتا اور یہاں پہ میرا ڈریکٹر ہے یہ ہمارا ہیرو ہے اور اس کا نام ہے بلاول بلاول اور ایک اور ہیرو ہے اس کو میں یہاں پہ نہیں دکھا رہی وہ سب سے بڑا ہیرو ہے وہ ذرا کیمرہ سے دور رہتا ہے لیکن وہ سب سے آخر میں آئے گا آخر میں آئے گا اس کو بہت شوق ہے آپ سے بہت ساری بات کرنے کا صحیح شوق ہے لیکن پہلے جویریہ آپ سے سوال کرتی ہے جی 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 دعا آپ کو میری بات شاید بری لگے لیکن ایک سخت سا سوال اگر آپ اجازت میں آپ بیسیکلی خاتون ہیں تو جو خواتین ہوتی ہیں ان کو نمائش کا شوق تو ہوتا نہیں جی جی تو اب آپ جب میں خود یہاں پر بیٹھی ہیں اور ہر مرد آپ کو تاکدہ و جاتا ہے اور آپ نے اپنا کون نمائش کا رکھتا ہے چاکہ آپ کا دل دکتا ہے نہیں اس باتتا ہے نہیں اب نہیں دکتا ہے اب آدت ہو گئی تو جب آپ نے یہ شروع کیا تو اس وقت تو دل آپ کا دکتا ہو گیا ہاں شروع شروع تک اب نہیں دکتا ہے اب آدت ہو گئی کتنا دکتا تھا کتنا دکتا تھا بہت زیادہ جی پاپو کسی نے کہا بھی نہیں پتا نہیں ان کو پتا ہے نہیں ان کو پتا نہیں کہ تم یہاں پر ہو آج تک نہیں پتا چلا اگر ان کو پتا چلے تمہارے ماں باپ کو نہیں پتا چلے گے انشاءاللہ اور خدا خاصا اگر پتا چل جائے تو نہیں پتا چلے گے انشاءاللہ یہ تو یہ بات ایسی پتا نہیں جل بêt ہے انشاءاللہ پتا نہیں اس کے پیچھے کیا کہانی ہے بتاؤ بہن بائیوں کو پتا ہے نہیں کسی کو بھی پتا نہیں ہے بس میں صرف اپنی لئے چلا رہا ہم باقی کسی کو پتا جائے اس چیز تھا گھر میں کسی کو نہیں پتا کہ تم اس پنجرے میں رہتی ہو تم نے خود کو نمائش کی لئے رکھ رہا ہے کسی کو نہیں پتا کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہاں پر کوئی رشتہ دانے والا آیا اور پیچھانے کے کوئی نہیں پیچھان سکتے نہیں پیچھان سکتے میپپ ہوا ہے نا میپپ کی وجہ سے نہیں پیچھان پا مجھے اپنے آئے اور دیکھ کے چلے گئے اور پتا جی چھلے گا اور پتا بھی نا چلے تمہارے تمہاری کتنے تکلیف ہوتی ہوگی کہ تمہارا کوئی اپنا تمہارے سامنے کھڑا ہو اور تمہیں دیکھ رہا ہو ہاتھ رہا ہو مزے لے رہا ہو اس کو پتا ہی نہ ہو کہ یہ تو میرا اپنا ہے یہ تو جانور بھی نہیں ہے مجلس صاحبہ میرا ایک اور سوال ہے آپ مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہر مسلمان کی کوشی ہوتی کہ وہ عبادت کرے آپ کا دل چاہتا ہے کہ وضوح کرے اور سکھے کی طرف آپ چاہیں اور اللہ کی عبادت کرے اللہ کی عبادت کرتے ہیں الحمدللہ تو پھر آپ کی سیسے عبادت کو برا کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں نئے عبادت کے لیے بن کرتے ہیں برکتے ہیں نماز کے ٹیم لیکن دل تو چاہتا ہوں گاؤں کب چاہتے ہیں تو عیدتے جاؤ گی؟ نہیں رمضان میں رمضان میں میرے چکتی ہوتی ہے عیدتے تو بچوں کے لیے یہاں پہ ہوتی ہو تو گھر والوں کو کیا بتایا ہے کہ میں کراچی میں کیا کام کرتے ہو بس پتا ہے کہ کراچی میں کام کرتے ہیں اولاد کو کون نہیں پہچانے گا تم بغیر میک اپ کے آجو میں نے تم میں صرف ایک گھنٹہ دیکھا ہے میں پہچانوں گی وہ تو ماں ہے اس نے نو مہینے کو اپنے وہ نہیں پہچانے گی نہیں ایسا نہیں ہو سکتے ہیں انشاءاللہ نہ ایسی کوئی بات ہوگی اللہ نہ کرے لیکن سچ بتا دو نا اس میں سچ بتانے میں کیا حرج ہے تو وہی تو بتا رہے ہو کہ اللہ نہ کرے تو سچ بتا دو کہ میں یہ کام ہے میرا نہیں پر میں یہ کام کے بارے نہیں بتا سکتی ہوں کہ میں یہ کام کرتی ہوں گھر والوں کو یہ نہیں بتا سکتی کیوں نہیں بتا سکتی اس کام میں کیا برائی ہے بس نہیں بتا سکتی میں خود میں بتا سکتی تمہیں شرمنگی ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے شرمن کی بھی ہوتا ہے پھر اتنے لاکھوں لوگوں کے سامنے کیسے تو لوگ تو آگے چھنا جاتے ہیں یہ لوگ تو اپنے ہیں جب بھی کوئی نہیں کیلئی کرتا ہے اپنے نہیں ہوتا تو میں بھی چھوڑ کے سلی جاتی ہوں پہلا دن خوبر نے پوچھا کہ جب پہلی دفعہ تم اس پنجرے میں آکے اس محل میں آکے اس طرح لیٹی وہ فیلنگز کیا تھیں ایسا سا در لگ رہا تھا پریشان تھی کیا تھا پہلی دن تو پریشانی تو تھی ظاہر سے بات پہلی دن تھا تو پہلے دن کے بعد پر سٹ ہو گئے راندوں میں لگتا کراچی آئے کیا نوپری دھوننے تھے کیا نوپری دھوننے تھے بس جوڑی مل جائے میں نے نوپری کرنی ہے اور یہاں پہ پھر کون لے کر آیا یہاں پہ کوئی لے کر آیا تھا کوئی لے کر آیا تھا تو آج اس خود دعائیں دیتے ہیں نہیں وہ اصل میں یہاں پہ نہیں ہے ابھی تو اس لئے وہ پشاور میں رہتے ہیں وہ تمہیں یہاں پہ لے کر آیا کہ تم یہ کام کرو تمہیں پیسے میں رہیں گے نہیں وہ اس کام کے لیے نہیں لے کر آیا تو وہ ایسی ہی لے کر آیا تھا تم نے یہ دیکھا تم سے پہلے تھی ممتاز زیغم کی اس سے ملے دے تو وہ کہاں تھے خواب کیا دیکھتے ہو؟ خواب کون بھی نہیں دیکھتے کیوں کہ کام ہی کرنا ہے خواب کیا دیکھیں گے جی؟ بتا دو نہیں کوئی ایسے خواب نہیں ہے بس دیکھو ممتاز بیگم نے خواب دیکھتا ہی چھوڑ دیا دیکھتا ہی چھوڑ دیا صرف بچے ہی آکے گالیاں دیتے ہیں یا تھوپتے ہیں لڑکے بھی یا بڑے بھی کرتے ہیں بڑے کرتے ہیں چھوٹے نہیں کرتے ہیں بڑے کرتے ہیں چھوٹے نہیں کرتے ہیں چھوٹے تو ایک پیار محبت سے بات کرتے ہیں لیکن میں مجھ سے زیادہ چلا آگا ہے ٹھیک ہے میں ان کا ہو سکتا ہے چھپا لے لیکن جب ہوگی نا انشاءاللہ آپ کو سپیشلی دعوت دیں گا آپ کو سپیشل بلوائیں گے وہ تو جو نصیب میں لکھی ہوگی وہ ہی آئے گی نا وہ تو نصیب والی بات ہے ایسے چھوڑا سا کبھی تو خواب دیکھا ہوگا دیکھو یہ اس چیز کے خواب تو اچھی نہیں ہے جو نصیب میں لکھی ہوئی چیز ہے نا بس خدا وہ ہی لکھی ہوئی بس اس سے بہترین چیز اور کہیں بھی نہیں ملتا اصل محل تمہارا کہاں ہے یہ تو ممتاز محل ہے نا ممتاز بیگم کا اس شخص کا جو مجھ سے بات کر رہا ہے جس کی آنکھیں نم ہیں جس کا دل چاہ رہا ہے دھاڑے مار مار کر روں لیکن ہاں لیکن کنٹرول کر رہا ہے نہیں نہیں اس کا محل کہا ہے ہر بات آپ کو کھل کے بتائیے ایسی کوئی بات نہیں ہے صحیح اپنا محل کہا ہے تمہارا اپنے چوڑا سا گھر تو بہت دور ہے سوات میں ہے سوات میں ہے سوات میں رہتے ہو جی جی گھر یاد آتا ہے جی گھر پہ یاد آتا ہے بھائی بہن چھوٹے ہیں پڑے ہیں ہاں چھوٹے ہیں سب سے زیادہ کون یاد آتا ہے سب ہی یاد آتا ہے سب جب نہیں ہوتے سب ہی یاد آتا ہے یاد تو سب ہی یاد آتا ہے پر گھر میں کسی کا یاد کس کو نہیں آتا ہے ممتاز بیگم کی کوئی خواہش ہے چاہے وہ عمرے کی ہو حج کی ہو بہت نیک لوگ اس وقت ممتاز بیگم کو دیکھیں ہوں چاہے وہ ماں باپ کو حج کروانا ہو آپ نے کرنا ہو کیا میں لوگوں سے اپیل کروں کر سکتے ہیں کوئی مستانی کتنی خوشی ہوگی جب آپ کو پتا چلے کہ آپ اندرے پہ جاؤ یا حج پہ جی 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 جلکل لے جاؤ گے اپنے ماں باپ کو ہاں لے جاؤنا اصل نام بتاؤ نہیں بتانا بتا دیں گے نا بھائی کو بتا دیں گے نا اب لوگوں کو اتنا تو بتا چل گیا اور باہر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے ہاں وہ تو ہے صحیح ہے پھر بھائی بتا دیں گے یہ انسان ہے یہ انسان چلتا بھی ہے دوڑتا بھی ہے ہستا بھی ہے روتا بھی ہے اس کا دل کا جو دل جو ہے وہ دھڑکتا بھی ہے اس کی خواہشات بھی ہیں اس کے خواب یہ جائے یہ نہیں بتا رہا تو ایک الگ بات ہے نہیں نہیں اس کوئی بات نہیں الحمدلللہ اللہ تعالی سب پورا کرتے ہیں تو یہ سب کو بتا ہے نا تو نام نہیں بتانا نہیں اگر منع کیا ہوا ہے تمہیں زبدستی دیں گے نہیں نہیں کس نے منع کیا اگر منع کیا ہوا ہے پتان کلچر میں ہے اس پر کہ اگر اپنی اس طرح اصلیت ہو تو وہاں پر بہت مسائلیت ہو جاتے ہیں لیکن یہ تو تمہیں یقین ہے نا ایسے تو تمہیں کوئی نہیں بتانے گا نہیں نہیں ایسے انشاءاللہ نہیں بتانے گا آپ لوگ انہیں کچھ پوچھتے ہیں ساد ساد میرا سب ایک سوال ہے کہ لوگ اتنی بتمیزی کر کے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ پھیک کے جا رہے ہوتے ہیں کبھی کسی نے توفہ دیا ہیں ہمرا کے توفہ کس نے دیا تھا پر نام مجھے نہیں یادتے توفہ تو دیا تھا کیا توفہ دیا تھا وہ سونے کے کونی گفٹ دیا تھا کسی نے کیا دیا تھا؟ سونے کے کونک گفٹ دیا تھا کسی نے oh پر کہاں کیا وہ وہ گفٹ دیا بہن کو گفٹ دیا بہن کی شادی ہو گئی بھائی کی ہو گئی شادی سیدر یہاں پر بھی قربانی ہے یہاں پر بھی قربانی ہے اس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی اپنے گھر والوں کے لیے اپنی شنافت قربان کر دی آخر میں لوگوں سے کیا کہو گے کوئی میسیج کہ اب ہم جا رہے ہیں ہم سے مل کے کیسے لگا سب کے ساتھ اچھا لگا الحمدللہ سب اچھے ہیں اور بس سب کے لیے دعا کرنی چاہیے سب میں ایک پیار محبت ہونی چاہیے تاکہ کسی میں کوئی جگڑا بسات نہیں ہو اور سب ایک رہیں تو انشاءاللہ سب کامیاب رہیں گے آمین آمین اچھا جی ہم اجازت چاہتا ہوں اور ممتاز بیگم بہت ساری خواہشات ہوں گی جو شاید زبان سے نہ بھولی گئی ہوں لیکن آنکھوں کی زبان اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو بہت ساری خواہشات میں نے پڑھی ہیں میں نے دیکھی ہیں اس کی آنکھیں بولتی ہیں زبان اس کی بڑی سنبھل سنبھل کے بولتی ہے آنکھوں کی جو زبان ہے اس سے سمجھی نہیں گئی دو گھنٹے آپ آئیں اس سے ملیں اور اس سے پیار سے بات کریں محبت سے بات کریں اس کو عزت کریں اس کا احترام کریں اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور ان کو بتائیں اور خود بھی جانیں کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے یہ خدا کی کتنے قریب ہیں اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہاں پر آکے جو وہ ممتاز بیگم کو دعا کہتے ہیں وہ پوری ہو جاتی تو وہ ایسے ہی نہیں پوری ہوتی یہ ایک بہت نیک انسان ہے یہ ایک بہت پیارا انسان ہے جو اپنوں سے محبت کرے اپنوں کی عزت کرے اپنوں کی خاطر اپنی شنافت کی قربانی دے دے اپنوں کی خاطر اپنے ہر خواہش کی قربانی دے دے سوچیں وہ شخص کتنا بڑا ہوگا دعائیں صرف اس لئے قبول ہوتی ہیں یہ کوئی پیر نہیں ہے یہ کوئی مرشد نہیں ہے یہ ایک عام انسان ہے لیکن خدا کے بہت قریب ہے آخر میں آپ سب سے اپی اگر آپ اس کو خوشی دینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ عمرے پہ جائے یا حج پہ جائے تو اس کی ضرور مدد کیجئے گا ہم سے کانٹیک کیجئے گا ہمارے کانٹیک نمبرز جو ہیں سکرین پہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آئیے ممتاز بیگم کے لئے کچھ تائن نکالتے ہیں اس ملکہ کو اس پنجرے سے باہر نکالتے ہیں باہر کی دنیا دکھاتے ہیں باہر کی دنیا بھی وہ کہ ہم اس کو خدا کا گھر دکھائیں اس کو خدا کے گھر لے کے جائیں اور یہ مدد آپ ہی ہماری کرسکتے ہیں ہماری مدد ضرور کیجئے گا اس کے لئے ضرور دعا کیجئے گا کہ اس کے اندر جتنا درد جتنی تکلیف ہے وہ سچ میں ختم ہو جائے یہ جو زبان سے بول رہا ہے وہ حقیقت ہو جائے اور زبان اور اس کی آنکھیں اس کی نظریں اس کا ساتھ دیں جو گننگ دے رہے تھے شکریہ شکریہ خوش رہو اور خاور بلاول ادھر آؤ میں نے کہا تھا جاتے جاتے ہم اس کو سلام کر کے جائیں گے تو ہم ساری ٹیم اس کو سلام کریں گے ساتھ کے ساتھ اللہ علیکم السلام اور اور ایک چیز اور گئے گے کہ سب توفہ لے کیا ہے ہم کی بہن کے لئے توفہ لے کیا ہے نیکس ٹائم جب جائے گا نا یہ تو ہم سب کی طرف سے توفہ لے کے جائے گا اور آپ سب کو خدا حافظ جاتے جاتے ہم صرف آج اس کو سلام کریں گے اور میں چاہوں کہ میری پوئی ٹیم کا ہاتھ لیسنگ ہونا چاہیے ہم سلام پیش کرتے ہیں ہمارے طرف سے بھی سب کو والیکم السلام شکریہ شکریہ میرا دل نہیں چاہ رہا ہے اس کو چھوڑ کر جانے کا کہ میں اس کو اکیلا کیسے چھوڑ کر جاؤں خوش رہو ہمیشہ میری طرف سے آپ کوئی چھائب آئے بوتل و تلپین ہے تو وہ میں مماؤں گی نہیں موسیقی